زلہ بجنور کے تحصیل دھامپور سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے سب سے پہلے ریال انڈیا ٹی وی نیو چینل پر نینڈر میں بائیک اور میٹروں کی آمنے سامنے کی ٹکر بائیک سوار ایک ویپتی کا ٹوٹا پیر میٹروں والے کے سر میں لگی گمبھیر چھوٹ رہ گروہ کی مدد سے میٹروں والوں کو دھامپور اسپتال میں بھرتی کرا گیا اور بائیک سوار کے گھر والوں کو بھی فوراں موقع پر پہنچے اور دونوں ویپتی کو لے کر اپنے ساتھ دھامپور لے گئے دراصل آپ کو بتا دے کہ بارہ بچ کر چالیس منٹ پر محسن کے کارخانے کے پاس میٹروں اور بائیک کی آمنے سامنے بھرت ہو گئی جس میں میٹروں چلا رہے ہیں نصیم احمد ولد اکرام الدین محلہ واجیتپور گرام نینڈروں کے رہنے والے دھامپور سے نینڈروں کی طرف آ رہے تھے وہیں بائیک سے دو ویپتی نینڈروں سے دھامپور کے اور جا رہے تھے جہاں محسن کے کارخانے پر ان کی آمنے سامنے بھرت ہو گئی آمنے سامنے کی بھرت اتنی خطرناک تھی کہ نصیم احمد کے سر میں گمبھیر چوٹ آئی اور بائیک سوار کا ٹوٹا پیر سوچنا ملنے پر فوراں پولیس بھی موقع پر پہنچی اور ایمبولنس بھی موقع پر پہنچی لیکن جتنے ایمبولنس موقع پر پہنچتی فوراں دونوں کے گھر والے موقع پر پہنچ گئے اور اپنے اپنے پریچنوں کو لے کر دھامپور اسپتال میں بھرتی کر آیا بائیک پر بیٹھ کر دو لڑکے نینڈلو کی طرف سے دھامپور جا رہے تھے وہی میٹرو دھامپور کی اور سے نینڈلو آ رہی تھی لیکن آمنے سامنے کی بھلت ہو گئی جس میں نصیم احمد کے سر میں کافی گمبھیر چوٹ آئی جہاں انہیں دھامپور اسپتال لے جائے گیا دھامپور سے بائیک سوار دو ویپ تھی جس کے ایک پیر میں کافی گمبھیر چوٹ آئی ہے فوراں ان کے گھر والوں کو سوچ نہ دی گئی گھر والے موقع پر پہنچے اور اس کارپی میں انہیں ڈال کر فوراں دھامپور اسپتال لے گئے ڈائل 112 بھی موقع پر پہنچ چکی تھی ایمبولس بھی موقع پر پہنچ گئی تھی رہگیروں کی مدد سے فوراں جام کو کھلوایا گیا کافی لمبا جام موقع پر لگ گیا تھا ابھی کسی کی طرف سے بھی کوئی تحریر نہیں دی گئی ہے دراصل آپ کو بتا دے یہ پورا معاملہ آدھ دوپیر تقریباً بارہ بچ کر چالیس منٹ کا ہے جہاں میٹرو اور بائیک کی آمنے سامنے ٹکر ہو گئی ٹکر اتنی بھیانت تھی کہ نصیم احمد کے سر میں کافی چوٹ آئی اور بائیک چلا رہے ہیں اس کے ایک پیر میں کافی گمبھیر چوٹ آئی کافی لمبا جام وہاں موقع پر لگ گیا تھا لیکن رہی گروہ کی مدد سے فوراں جام کو کھلوائے گیا ڈائل 112 کو فون کر دیا گیا موقع پر پہنچ چکی تھی لیکن دونوں کے گھر والے بھی موقع پر پہنچ گئے تھے اور اپنے اپنے پریچنوں کو لے کر دھامپور اسپتال میں بھرتی کرائے گیا آپ ویڈیو کا اندر دیکھ سکتے ہیں کہ نصیم احمد کے سر سے کس طریقے سے خون بہ رہا ہے یعنی کہ میٹرو کا جو آگے کا شیصہ ہوتا ہے یہ بائیک کی ٹکر اتنی زبردست تھی کہ بائیک کے میٹرو کے سامنے کا سیسہ چکنا چور ہو گیا اور نصیم احمد کے سر میں کافی چوٹ آئی آپ ویڈیو کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لال کپڑا جس شخص کے سر پر بندہ ہے یہ نصیم احمد ولد اکرام الدین کا لڑکا محلہ واجید پر کا رہنواز جس کے سر پر خون بے رہا ہے دیکھتے رہیے ہماری خاص ریپورٹ ریال انڈیا ٹی وی پر اتر پردیس کی سبھی خبریں سب سے پہلے ہمارے چینل پر دیکھنے کے لیے ریال انڈیا ٹی وی چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اُگر آپ نے ٹاپنے ٹھایٹ ٹایٹ ٹھایٹ ٹایٹ ٹاگیٹ ٹھا مال د Progress تم کہتا ہے ٹھایٹ ڈیو ہو اور میرے ٹھاہی جس دے تک دھامبور کی طرف سے